الرابع من ارکان الائمان الائمان بالانبیاء والرسل علیہم الصلاة والسلام ایمان کا چوتھارکن یہ ہے کہ آپ رسولوں پر ایمان لائیں نعم نؤمن بأنهم عبید لاعبدون ورسل لاکذبون علیہم الصلاة والسلام ہم یہ ایمان لگتے ہیں کہ یہ عبید ہیں عبد ہیں جن کی عبادت نہیں کی جائے گی اور رسول ہیں جن کی تقزیم نہیں کی جائے گی وأن اللہ ارسلہم اللہ رب العالمین نے انہیں ارسال کیا ہے وَأَوْحَا إِلَيْهِمْ اور ان کی طرف وحی نازل کی ہے وَأَيَدْهُمْ بِالْآَيَاتِ اور آیات اور نشانیاں اور موجزات سے ان کی تائید کی ہے نشہد لهم علیہم الصلاة والسلام انہم ادھوا الامان اللہ تعتمنهم اللہ سبحانہ وتعالی اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں امانات دی گئی تھی ان کو ہم تک پوچھا دیا ہے وَنَصَحُ الْأُمَّ اَاکْمَلْ نُصْحَ نُصْحَ الْأَنْبِاءِ وَرَسَوْا عَلَيْهِمَ اور امت کی نصیحت فرما دی ہے وَبَلَّغُوا كُلْ مَأْمَرَهُمَ اللَّهُ بِالْتَبْلِغِ لَمَا يَكْتُمُوا شَيْئًا اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں پہنچانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پہنچا دیا ہے انہوں نے کسی جو چھپایا نہیں ہے اور ہر طریقے انہوں نے جہاد کیے اور کسی غزم سے انہوں نے کوئی انکمی نہیں چھوڑی اور ہم ایمان رکھتے ہیں جو ان کی ناموں کو بھی ہم جانتے ہیں یا جو ان کی صفات ہیں یا جو اخبار انہوں نے جو ہمیں بتائی ہیں یا وہ موجزیں جو جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کی تائید فرمائی ہے اول الانبیاء آدم علیہ السلام پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے و اول الرسول نوح علیہ السلام ہے و خاتم الانبیاء والرسول نبی محمد علیہ السلام اور خاتم النبی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے اور وہ کافر ہے جس نے اس دعوی کی تصدیق کی وہ بھی اسی کی طرح کافر ہے